السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آگے کچھ بھی کہنے اور سننے سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے مجھے امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے اور بہت ساری باتیں ویڈیو دیکھ کر کے آپ کے ذہن میں کلیر ہو گئی ہوں گی لیکن اگر اب بھی بات سمجھ میں نہیں آئی تو میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں یہ جو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ایک مرد اور ایک عورت کو یہ کوئی اجنبی نہیں ہے ایک دوسرے کے لیے بلکہ یہ ایک دوسرے کے لیے شوہر اور بی بی کا رشتہ رکھتے ہیں یہ مرد شوہر ہے اور بی بی یہ عورت اس کی بی بی ہے آپ جو اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ ان دونوں کے درمیان ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے انسانیت سرمشار ہو گئی لوگوں کو اور انسانوں کے سر جھک گئیں چاہے وہ کسی بھی مذہب سے کسی بھی درم سے تعلق رکھنے والے ہوں کسی بھی مذہب کے فولو کرنے والے ہوں ایسے واقعے اور ایسے حادثے کو مذہب سے اوپر اٹھ کر کے انسانیت بھی گوارہ نہیں کرتی ہوا کچھ یوں کہ بی بی نے اپنے گھرے لو کچھ معاملات کی وجہ سے اور معاملات میں بگاڑ آنے کی وجہ سے اپنے شوہر کو پہلے نشہ آور چیز پلائی یا کھلائی اور اس کے بعد شوہر کے ہاتھ پیر باندھ کر کے یہ زیادتی کی جا رہی ہے جو آج آپ کی ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں تاریخ میں ایسے واقعات بہت لوگ سناتے ہیں اور سنے جاتے ہیں کہ شوہر بی بی پر زیادتی کرتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت زیادتی نہیں کر سکتی بلکہ عورت جب انسانیت سے باہر آ جائے اور درندگی اور جانور اور حیوانیت اس کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر وہ اس طریقے کی بھی حرکت کر سکتی ہے کہ اتنا بہترین پاکیزہ اور مقدس رشتہ جو دنیا میں اس سے زیادہ پاکیزہ خوبصورت اور بہترین رشتہ شوہر بی بی سے بڑا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے وہ اس رشتے کی بھی خیال نہیں کرتی اور اس کا احترام بھی نہیں کرتی اور احترام تو بہت دور انسانیت سے اتر کر کے درندگی پر آ جاتی ہے آپ ویڈیو میں دیکھی رہی ہیں کس طریقے کی زیادتی ہے وہ اپنے خابند اور شوہر کے ساتھ کر رہی ہے اور انٹرویوں میں اس کا خابند بتا رہا ہے کہ اس کے پرائیویٹ پارٹ کو سگریٹ کے پی کر سگریٹ جلا کر کے اس کے ذریعے سے شرمگاہ کو اور پرائیویٹ پارٹ کو بھی جلانے کی کوشش کی گئی ہے کیا یہ کام ایک انسان کر سکتا ہے اور انسان میں بھی ایک عورت کر سکتی ہے اس سے یہ تصور کیا جا سکتا ہے اور پھر ایک مسلمان اس سے تو قطعن یہ تصور نہیں کیا جا سکتا یہ مسلمان ہیں یہ خاتون بھی مسلمان ہیں یہ مرد بھی مسلمان ہیں ایک مسلمان جس کے پیغمبر نے شوہر کے لیے بیوی کو اور بیوی کے لیے شوہر کو دونوں کے ایک دوسرے کے حقوق بیان فرمائیں خوشنما اور بہترین زندگی گزارنے کا آئیڈیل اور نمونہ دیا ہو وہ اس رشتے کی خوبصورتی کو اس درجہ پامال کرے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا آپ کا کیا خیال ہے کہ بیوی کی جانب سے کی جانے والی اس زیادتی میں کس کا رول ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں اس میں ہمارے سماج اور معاشریں کے ساتھ ساتھ اس بچی اور اس لڑکی کے اس عورت کے گھر والے بھی ذمہ دار ہیں جس عورت کے گھر والوں کو پہلے سے یہ پتا ہوگا اور یقینا پتا ہوگا کہ وہ سماجی اور معاشرتی اعتبار سے اچھی زندگی گزارنے کے لائق نہیں ہیں تو اس کی صحیح اور بہترین تربیت اپنے گھر پر کیوں نہیں کی اور اس کو ان غلیظ چیزوں کی عادت ہونے کے باوجود ایک دوسرے کی زندگی کو برباد کرنے کے لیے کیوں حوالے کیا گیا اور سماج اور معاشرہ بھی ذمہ دار ہے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں ایسے افرادوں پر کیوں نہیں کام کیا جاتا اور ہم کیوں نہیں ایسے افراد پر ایسے لوگوں پر ایسے مردوں پر کیوں نہیں کام کرتے سماجی اور معاشرتی اور سوسائیٹی کے اعتبار سے ان پر کیوں نہیں محنج کی جائے کاش اس بچی اور اس لڑکی اور اس عورت کے والدین نے یا تو اس کا نکاح ہی نہ کیا ہوتا یا اس کی صحیح تربیت کی ہوتی تو آج ان کو یہ سیاہ دن دیکھنا نہ پڑتا جس کی وجہ سے پوری انسانیت سرمشار ہے خدا کے لیے میں تمام والدین سے یہ بات کہہ رہا ہوں تمام مسلمان اور انسانوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں اپنے بچوں اور بچیوں کی اسلامی نہج اور طریقے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابق قد ان کی تربیت کریں ورنہ بیوی اگر وہ ہے تو شہر کے حقوق نہیں پہچانے گی اور اسی طرح وہ سماج اور معاشرے کے نام پر کلنگ بنے گی اور اگر وہ شہر ہے تو وہ اپنی بیوی کے حقوق نہیں پہچانے گا اور جیسے واقعات روزانہ شہر کی جانب سے زیادتی کے ظلم کے سننے ماتے ہیں وہ کبھی کم نہیں ہوں گے خدا کے لیے اپنے بیٹے کو بہترین شوہر بنائیں اور اپنی بیٹی کو بہترین بیوی بنائیں سماجی اور معاشرتی اور سوسائٹی کی تمام برائیوں سے پاک رہنے اور رکھنے کے لیے کوشش سے کریں ورنہ اسی طرح شرم سار کرنے والے واقعات پیش آتے رہیں گے آپ کے ساتھ مگٹنے کی یہ کیا ہے بھی یہ کیا معاملہ ہے بتائیے یہ میری بیوی نے مجھے بہت ٹائم سے پریشان کر رکھا تھا ٹوچہ کر رکھا تھا کہ مجھے بیڑی سیگرش شراب یہ لاکے دو میں نہیں لاتا تھا تو وہ اس میں مجھے مارتی تھی اس کے آویت سمبند ہے بہت ٹائم سے اور اس کے میرے پاس پروف بھی ہے کچھ تھانے کے لوگ اس سے ملے ہوئے ہیں اس سب کے شریعن کے پیچھے اس کی سگی خالہ جو سنبھل میں رہتی ہیں ان کا ہاتھ ہے ان کے ہزبینڈ کوٹ کچھری میں رہتے ہیں دلال ہے وہ وہ اسی جیس کو کرواتی ہیں ان کی ساری بہنوں نے شریعن ترچہ میرے خلاف کہ تمہیں ایسا ایسا کرنا ہے مجھ سے پیسو کی مان رکھی گئی تھی میں نے پیسو کو منع کر دیا تو میری بیوی نے مجھا الک کراہ پر لے جا کے میں نے شروع کر دیا جو کہ انہیں انتیز تاریخ کی گھٹنا میں جو کہ گپت کیمرے میں ریکوڈ ہو گئی ہے اور وہ سب پہ ہے اور اس کا پروف سارے ایمڈینس پہ پاس ہے تھانے کے لوگ اس سے ملے ہوئے ہیں جو کہ اس طب پروف ہے کہ تھانے کے لوگ بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں اب آپ کے ساتھ میں کیا گھٹنا ہوئی تھی امرسا یہ گھٹنا ہوئی تھی کہ میرے انتیز تاریخ کو گپت کیمرے میں یہ ریکوڈ ہوا ہے کہ میرے گپتان جو ہیں وہ جلائے گئے ہیں سگرٹ کے تھروں اور چاپو سے مجھے پہ بہت سارے وار کیے گئے ہیں نیچے کے گپتان کے آس پاس اور مجھے مارنے ہی کوجش تھی میرا گلت بایا گیا تھا مجھے باندھ رکھتا تھا پہلے مجھے نشیلا پدار دیا گیا اور مجھے اس سے باندھ کر مارا گیا اب آپ کیا چاہتے ہیں میں انصاف چاہتا ہوں